جب ہمارا سرمایہ ملک سے باہر جا رہا ہے ڈالرز ملک سے باہر جا رہے ہیں اور ہو اس وجہ سے ہے کہ اوپر تو پہلے چور مسلط کر دیئے مجھے بتائیں کون ملک سے باہر سے پیسہ لے کے آئے گا اوورسیز پاکستانی جب وہ دیکھے گا کہ شباہ شریف اور شریف خاندان اور زرداری خاندان ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں جب ان کو اعتماد پاکستان کی اکانومی میں نہیں ہے تو وہ ان کو کیسے اعتماد آئے گا پاکستان کی اکانومی میں تو کدھر سے آئے گا پیسہ تو شورٹ ٹرم میں تو آنا ہے باہر سے اوورسیز پاکستانی کا پیسہ اوورسیز پاکستانی پیسہ تب لے کے آئے گا جب رول آف لاغ قائم کریں گے جو آج ختم کیا جا رہا ہے جس کی قبر کھو دی جا رہی ہے جب تک جسٹس سسٹم میں انویسٹر کو اعتماد نہیں ہوگا پیسہ نہیں آنے لگا ہم تو اس وقت آئی ایم ایف سے اور کرزیں مانگ رہے ہیں ہمارے پاس تو سرکت ہی نہیں ہے پیسے دینے کی تو اس لیے میں ان سب سے پوچھتا ہوں جو تحریک انصاف کو ختم کر رہے ہیں اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے پاس تو اور کوئی روڈ میں بھی نہیں ہے وہ تو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو ان کے پاس تو کوئی سلوشن ہی نہیں ہے اس کا مسئلے کے حال ہی نہیں ہے ان کا مسئلے کا حال صرف ایک نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان کو اوپر کاٹا ڈال جائے یہ کبھی ہوئی نہیں سکتا اگر ملک کی سب سے بڑی جماعت جس کا پاس سب سے بڑا وولڈ بینک ہے آپ جب اس کو جس طرح ختم کر رہے ہیں آپ پاکستان کی جمہوریت ختم کر رہے ہیں اور پاکستان کی جمہوریت ختم کرنے کا مطلب آپ مستقبل ختم کر رہے ہیں آپ ازادی ختم کر رہے ہیں اس ملک کی آپ لوگوں کو غلام منا رہے ہیں موسیقی